سیڈ مکس کے بعد ایک فوڈ گولڈین کے لیے بہت ضروری ہے گولڈین کے بریڈر پیر کے لیے آپ وائٹامین والا سو فوڈ بنا سکتے ہیں لیکن گولڈین کے بچوں اور بینگلائز کے لیے سادہ ایک فوڈ تیار کریں بچے چھوٹی عمر میں تیز وائٹامین کھائیں گے تو ان کے پوٹے خراب ہو جائیں گے اور بچے ایکسپائر ہو جائیں گے گولڈین کے بچوں کا سو فوڈ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ دو انڈے لے کر دس منٹ تک بوائل کر لیں اور ایک چمچ مورنگا پوٹر شامل کر دیں اور ایک چمچ کیٹی کی فیڈ یا کوئی بھی اچھی فیڈ شامل کر دیں اور تمام برس کو ایک سے ڈیڑھ چمچ کے حساب سے دے دیں اور کوشش کیا کریں کہ شام کے وقت تھوڑا ایک فوڈ بچوں والے پیر کو لازمی دیا کریں تاکہ بنگلائز اور گولڈین اپنے بچوں کو اچھے سے فیڈ کروا سکیں گولڈین فنچ کے اڈلٹ پیر کے لیے ایک فوڈ بنانے کے لیے اس کے اندر بریٹ کے دو پیس اور ایک چمچ انڈوں کے چھلکوں کا پوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں گولڈین کے بریڈر پیر کو ہفتے میں ایک دن ابلے ہوئے چاول بھی ایک فوڈ میں مکس کر کے کھلا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو چاول اور انڈوں کے چھلکے جو ہیں مکس کر کے نہ کھلائیں اور اگر آپ گرین فوڈ الگ سے نہیں کھلا رہے تو ایک دن آپ گاجر چک اندر کش کر کے ایک فوڈ کے اندر بھی کھلا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک دن میتھی ایک دن پالگ اور ایک دن لوسن کے پتے بھی ایک فوڈ میں ملا کر کھلا سکتے ہیں